امام فرماتے ہیں کہ اپنے شبیب کو شبیب اب جب بھی یاد کرو کربلا کو اور کربلا والوں کو تو کیا کہو یا لیتنی کنتم آقم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک عظیم کامیابی میں کامیاب ہو چکے ہوتے اور کہا جب بھی یاد کرو کربلا والوں کو تو یہ کہو کیوں کہو تاکہ تم آمادہ ہو ریڈی ہو کہ تم نے ان کے ساتھ جانا ہے تم نے ان کے ساتھ ہونا ہے اگر انسان ان کے ساتھ نہ ہو پائے تو پھر ساری زندگی انسان کیوں کربلا کا ذکر کرتا ہے کیوں کہتا ہے کہ ہم بھی ہوتے کیوں ان کا ذکر کرتا ہے جو نہیں آئے کیوں کوفہ کا ذکر کرتا ہے کیوں سامنے والے لشکر کی خصوصیتیں یا رضائل ان کی جو براہیاں تھی کیوں بیان کرتا ہے ان کے اندر جو برو کیوں تاکہ کئی خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں اور ہم اپنے امام کے ساتھ نہ ہو پائیں یا ایو اللہزین آمنو اتقل اللہ وقومو ماس صادقین اے ایمان والو یہ قرآن کی سورة توباقی آیت ایمان والو سے مخاطب ہے دوسروں سے مخاطب نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی پریزگار بنو اور پھر قومو ماس صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ جو ساتھ ہونا ہے صادقین کون ہے بہرحال جب یہ آیت جو ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے بہرحال یہ ایمان علیہ السلام کے لئے انبیاء علیہ السلام کے لئے اصل صادقین یہی ہیں لیکن اب ان کا ساتھ کیسے دے کہ جب ہماری زندگی جو ہے وہ ان سے دور ہو زندگی دور ہونے کا مطلب کیا یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ دیں گے بہرحالی چند دن میں آپ کو تھوڑی آپ نے اتنے دنوں ماشاءاللہ مجلے سے سنی میرا تو کامی تھوڑی بہت سٹریس دینا ہوتا ہے ویسے بھی تو میں نے کہا چند دن یہ تھوڑی سی سٹریس دیں کہ ہم اتنے دن جو سنا ہے کیا ہم واقعی ساتھ ہو پائے یا نہیں ہو پائے یہ ساتھ امپورٹنٹ ہے اگر نہیں پہنچ پائے امام تک تو پھر ایسا نہیں خدا نا خاصتہ سب ضائع ہو گیا کسی نے تو محنت کی لیکن شاید میں کچھ نہیں کر پایا میں وہیں کھڑا ہوں جو پہلی مورم سے پہلے تھا پہلی مورم کے بعد دو مہینے آٹھ دن گزر گئے میں وہیں کھڑا ہوں میں آیا ہی نہیں وادی کے اندر یہ وادی تخاذہ کرتی ہے یہ وادی مجھ سے کچھ مانگتی ہے کیا میں اپنی زندگی کے ہر ذاویے میں اس قابل بن پایا کہ میں امام تک پہنچوں یا نہ پہنچوں اجزانے وہ تم سارا مسئلہ امام تک پہنچنے کا ہے کربلا سب مسئلہ یہی ہے کہ کیوں تھوڑے سے لوگ آئے باقی کیوں نہیں آئے نہیں پہنچ پائے امام تک امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے امام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے اپنے وجود سے نکلنا پڑتا ہے امام تک پہنچنے کے لیے اگر اپنے وجود میں قید ہوں میں امام تک نہیں پہنچ سکتا اجزانے پہتا پھر میں امام کے پاس سامنے کھڑاؤ کے بھی امام سے کہوں گا مولا مجھے ضروری کام ہے میرے کام ہے میری زمین ہے میری اولاد ہے میری ساری چیزیں ہیں میں نہیں پہنچ سکتا یہ جو ہم نے اپنی دنیا اتنی بنائی ہوئی ہے خوبصورت اپنے کام اپنا روزگار اپنی ساری چیزیں ہیں ریکوائیڈ ہیں آپ محنت کریں حلال کمائیں اچھا گھر بنائیں سب کچھ دیں لیکن یہ جو اتنی وابستگی ہے اتنے جو ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے کیا یہ ساری سٹرنگز اس قابل ہیں کہ ان کو توڑیں گے ہم جب امام بلائیں گے کیا ہم اتنے اپنے آپ کو کیونکہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا یہ جو ذہن میں ہوتا ہے کہ آواز آئے گی تو ہم چلے جائیں گے یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا اسے آج سے شروع کرنا پڑے گا کہ میری کونسی تار میری کونسی زنجیر اتنی سٹرنگ ہے جسے میں چھوڑنا مجھے مشکل ہے اور ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی زنجیر ہے جو اسے مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں بہرحال ہمارے اپنی بھی زنجیر ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھے ہیں ہماری کو زنجیر نہیں ہے ہماری اپنی زنجیر ہیں ہماری اپنی مشکلات ہیں ہم اپنے استادوں سے اپنے بزرگوں سے آئیت اللہوں سے جا کے پوچھتے ہیں بھائی اس کو کیسے ختم کریں یہ مشکل میں اتنے سال ہو گئے ہم مشکل میں بسے ہوئے ہیں اس طرح ہم سے جب لوگ رجوع کرتے ہیں ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب کچھ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن یہاں مشکل ہو جاتی ہے یہاں گر جاتے ہیں تو ہر شخص کسی ایک چیز میں پکڑا ہوا اب اس کو کون بتائے گا آپ کو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کی ہیں یا آپ سیٹی سکین کرا لیں آپ کو کمر کا درڈ ڈسک کی پرابلم ذہن کی پرابلم خدا نہ غصتہ کوئی اور مشکل ہو تو سیٹی سکین آپ کو بتا دے گا ساری چیزیں بتا دے گا لیکن بہرحال یہ پی سی آر ٹیسٹ آپ کو وائرس بتا دے گا آپ کو کرونا ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ جو قلب کے اندر وائرس ہے نا اسے دنیا کی کوئی چیز آپ کو بتا نہیں سکتی سوائے ان کے جنہیں خدا نے بھیجا ہی انسان کے دائر کے لئے اس لئے امام علی علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام سب جانتے تھے کہ دنیا ترقی بھی کیسے کرے گی سب کرے گی لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا جب تک یہ اس راستے پہ نہیں آئے